یہ اس زمانے کی پرانی یادگار ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مینٹین کیا اس زمانے کا گیارہ سو سال پہلے جو یہ علاقہ تھا توس اس کے اندر کیا تھا بس یہ دنیا میں اگر آپ گھوم پھر سکتے ہیں تو اس سے بڑی نحمت کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی ہی ٹانگوں پہ چل رہے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی رحم اور کرم نہیں ہے کہ اس نے اگر آپ کو پوشحالی دیئے اور ساتھ ساتھ اس نے آپ کی طرح ٹائم دیئے کہ آپ چیزوں کو دیکھ سکیں تو شہر توس جو پہلے تھا اس کا یہ حصہ ہے چھوٹا سا پرانے زمانے میں جو توس تھا وہ شہر اس طرح ہوتا تھا یہ کچھی مٹی کی دیواریں تھیں اور اس کے اندر انٹیں تھیں انٹیں لگا کے پھر اس کو لیپ کر دیا جاتا تھا لیپ کے لیے مٹی کے اندر جو گندم کا جو توڑی ہے اس کو استعمال کرتا ہے توڑی اس کو گیتے ہیں جب گندم کا جو پودا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر سے جو توڑی نکلتی ہے اس کو ملائے جاتا ہے مٹی کے اندر پرانے زمانے میں ابھی بھی کچھ علاقے ہیں ایسے جہاں پہ یہ ریچولز ہیں کہ اس ٹائپ کی دیواریں بنائی جائیں ویسے ختم ہوئی ہیں تو یہ اس ٹائپ کی اس زمانے بھی دیواریں بنتی تھیں یہ پکی دیوار ہو جاتی تھی تو پھر یہ یہ سارا اس زمانے کا دوس ہے یہ اس کی حدود تھی ساری شائر کی اب تو ہیر ایسے پہل گیا تو اتنی بڑی فصیل ہوتی تھی اس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور یہ جو پورشن ہے اسے کہتے ہیں یہ چھے سو سال پرانا پورشن ہے اور اسی طرح ایسے کائم ہے جیسے پرانے زمانے میں تھا اس کو چھیڑا نہیں گیا اور اسٹرکچر ہے پرابر اس کا اندر انٹے لگائی جاتی ہیں انٹوں کے بعد پہلے گارہ کے ساتھ انٹیں پھر اس کو بعد میں لپائی کر دی جاتی اوپر سے تو اب اس کو کومنٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے تاکہ یہ اس کو بچایا جا سکے تو چھے سو سال پرانا یہ حصہ توس کا جو اس کی دیواریں اور فصیلیں ہیں وہ اسی طرح ایسی ٹیس رکھی گئیں تو شاید اس کے اوپر یہ پہلے کوئی اسٹرکچرز بھی بنے ہوں جو ظاہر پارچوں کی وجہ سے ختم ہو گئے یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں نقشیں بنے ہوئے ہیں یا پھر کوئی مجسمیں بنے ہوئے ہیں تو وہ پھر گومنٹ اس کے اندر سے انٹیں نظر آ رہی ہے تو گومنٹ اس کو پوٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ پہلے زمانے کا توس کیسا ہوتا تھا تو یہاں پہ میں نے آپ کو فردوسی کا مزار دکھایا اور اس کا مانومت دکھایا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا میوزیم بھی دیکھا پھر یہ دیوار جو آخر میں میں نے آپ کو دکھائی پرانے توس کی جو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا تو چھے سو سال پرانی یہ ہے ویسے تو اس سے پہلے کہ یہ شہر ہے دو ہزار سال پرانا شہر ہے گیرہ سو سال تو توسی کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن پھر یہ اس کے بعد پھر یہ زیر رینویٹ ہوتا رہا بنتا رہا گرتا رہا اس کے بعد اب یہ جا کے اس ٹائپ کا رہے گئے یہ ایران کا ایک کلاسیکل گلوکار ہے سنگر ہے اور اس کا نام ہے محمد رضا شجریان یہ بڑا بہت ہی مشہور ہے اس پورے ریجن میں اور یہ بیسیکلی یہاں جب خوت ہوا تو اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے کہ مجھے فردوسی کی مزار پر دخل کیا جائے تو یہ اس کی کبر ہے فردوسی کے مزار پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ محمد رضا شجریان کی کبر جو ہے وہ دریافت کر لیں میں اس طرف کھڑا ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اور بالکل سامنے فردوسی کا یہ مزار ہے یہ دیکھئے کہ یہ مزار ہے اور اس کے بعد یہ اس سائیڈ پہ یہ میوزیم ہے ایک سائیڈ پہ میوزیم ہے اور ایک سائیڈ پہ مزار ہے اور درمیان میں یہ راستہ ہے اور اس راستے پہ اگر آپ چلتے میں آئیں تو یہ آپ کو کبر نظر آتی اس کی اس کا جو بیٹا ہے نا وہ بھی بہت بڑا گلوکار ہے اور راحت فتیلی کا وہ بہت زیادہ فین ہے تو یہ بھی فین تھا راحت فتیلی امام غزالی ظاہر ہے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مفقرین میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑا ہے یہ سامنے آپ کو پرانی سی دیوار نظر آ رہی ہے مٹی کی یہ بیسکلی دوس شہر اس کے اندر ہوتا تھا دوس شہر تھا اور جو ظاہر ہے آج بھی مشہ سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کے باہر یہ اس کے بالکل باہر یہاں پہ جو امام غزالی تھے ان یہاں پہ دفن ہوئے یہ ان کی اصل قبر ہے یہاں پہ اس جگہ پہ تو ابھی ظاہر ہے مزار یہاں پہ نہیں منایا گورمنٹ نے ابھی اس کو تلاش کی ہے اور آہستہ اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تو یہ بیسکلی اصل امام غزالی کا مقبرہ یہاں پہ ہے اور یہ توس شہر سے باہر تھا ان کی کہانی جو ہے میں ابھی ان کا ایک منومنٹ ہے وہاں جا کے بیٹھ کے آپ کو سناوں گا لیکن میں صردر صاحب کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو اوریجنل ان کی اصل قبر ہے وہ یہ ہے اور وہاں پہ صرف ان کا ایک انہوں نے مزار بنایا جو ظاہر ہے اوریجنل نہیں ہیں توس شہر سے باہر ان کا گاؤں ہوتا ہوتا ہے غزالہ اس وجہ سے ان کو غزالی بھی کہتے ہیں کیونکہ ایران کے اندر روایت تھی پرانے زمانے میں بھی کہ جہاں کے آپ رہنے والے وہاں اس کو اپنے نام کے ساتھ شامل کرتے ہیں جیسے امام خمینی ہے وہ خمین ان کے گاؤں کا نام ہے تو شہر کا نام ہے اس وجہ سے انہیں امام خمینی کہتے ہیں تو جو رفز جنجانی ہے تو رفز جنجانی جو رفز جنجان ان کا شہر ہے اس لئے ان کو رفز جنجانی کہتے ہیں اسے رئیسانی جو ہے نا رئیس ان کا شہر کا نام ہے یہ ایک پرانی روایت ہے تو غزالہ امام غزالی کو اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ غزالہ کے رہنے والے تھے یہ ان کی قبر ہے موسیقی